آپ سب جانتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم جو ایک دو تین ہفتوں سے زیر بحث ہے اس پر مشاورت کا عمل جاری ہے اور ہم نے پوری فراخدلی کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے وہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے جو پہلا ڈرافٹ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس آیا تھا ہم نے یک سر اسے مسترد کر دیا تھا ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی حکومت کا وہ ڈرافٹ کسی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہوگا اور اگر بزاکرات کیے جاتے ہیں افہا متفہیم کے ساتھ ایک متفقہ ترمیم کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے خوش آمدیت کہا ہے اس کے لیے اور دو روز قبل میں کراچی میں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کر چار پانچ گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی اور ہر ایک شک کو اور ترمیم کے کلاوس کو ہم نے زیر بحث لایا جن چیزوں پر اتفاق ہوا ہم نے اس کو بھی میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کیا اور کچھ چیزیں تھی کہ جو ابھی مشاورت کے قابل ہیں اور ان پر مشاورت ہونی چاہیے کل جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائشگاہ پر مذاکرات ہوئے وہ بھی کوئی چار مال گھنٹے تک چلتے رہے وہاں بھی تین پارٹیاں اکٹھی ہوئیں پاکستان فی بل پارٹی پاکستان فی بل پارٹی کے صدر مملکت جراب عاصف زبداری صاحب براور بھٹو صاحب میاں نواز شریف صاحب وزیر آدم شہباز شریف صاحب ان کے پوری ٹیم ان کے ساتھ بڑی طویل مشاورت ہوئی اور وہاں بھی کچھ حصوں پر اتفاق رہے ہو گیا کچھ چیزیں ابھی بھی اس قابل تھی کہ مزید مشاورت جاری رکھی جائے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ہم ان متنازع شقوں پر بھی مفاہمت کے قریب ہیں تقریبا ہم قریب پہنچ چکے ہیں آج ہماری میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی ان کے قیادت یہاں تشریف لائی ہم نے آج بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور آج تک جہاں بہت سی چیزیں اس ترمیم کو کسی حتمی شکل دینے میں رکا اوٹ رہی ہے ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ یہ متفقہ ہونا شاہی ہے اور اس میں صرف جے یو آئی کو نہیں بلکہ پورے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے اور اس حوالے سے اس کو متفقہ ایک ترمیم تک ہم لے جائے میں نے ان کے رویے کو دیکھا انتہائی مصبت رویہ رہا ہے اس ترمیم کے بارے میں اور معقول چیزوں کو جو قابل قبول ہو سکتی ہیں کوئی ان کا معاندانہ رویہ نہیں ہے ان چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے آج بھی قبول کیا گیا ہے اور کچھ چیزیں جو ابھی محتاج مشاورت ہیں اس پر مشاورت کے لیے تیہ ہوا ہے کہ یہ مشاورت کل بھی ہماری جاری رہے گی میں یہی بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں پرائیم منسٹر سے بھی کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے عراقین کو حراسان کیا جا رہا ہے کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام کے عراقین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے جس طرح آر شاہ محمد قریشی کے بہو کے ساتھ ہوا ہمارے اخترمینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ جو اس نے فت بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر ان کے جو رکنیں سینٹ ہیں ان کی طرح سے بھی شکایات آ رہی ہیں اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کے پراسس روک دیں اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم صرف بات کرو احترام کے ساتھ احترام کے ساتھ جواب دیں گے دلیل کے ساتھ بات کرو دلیل کے ساتھ جواب دیں گے پورے احترام کے ساتھ دیں گے آپ کو مطمئن کریں گے آپ ہمیں مطمئن کریں یہ سیاست کا میدان ہے لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا جانتے ہیں تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلوار کرتے رہے ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہے ہمارے نیکنیتی کا مذاق اڑاتے رہے ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہے یہ نہیں چلے گا ہم واضح طور پر انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخفہ سے بھی جا سکتے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک ہوئے تھے پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سممٹ کریں گے ہم ایز اپوزیشن پارٹی دلارجس اپوزیشن پارٹی آپ ہی کے ڈراب کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑے جب سپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس باز کا تذکرہ مولانا صاحب نے کیا پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئیں کہ ہمارے امنیگان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو حراس کیا جا رہا ہے اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مشنی کیا اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتی ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراب شیئر کیا جائے آج مولانا صاحب کے پاس ہمایت ہے جبکہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے ہرچن کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ حکومت کے لیجٹمیسی پی بڑے سوال یا نشان ہے کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹے رہے کہ ہم اس پروسس میں شریک ہو اور مولانا صاحب کے ساتھ تو اٹھ ہم شریک رہے لیکن آج ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جبکہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں کمیٹی میں بیٹے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایک شک کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا ورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو امنیزے اور ہمارے سینیٹرزے ان کو اگر آپ حراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور عینی ترامیم کا پیدا کیا ہے پھر ایوان بھی آپ کا ہے زور زبردستی بھی آپ کا ہے یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے پھر ہم اس پروسس میں شریک نہیں ہوں گے اس لئے آج مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تفصیلی ایک پروسس چلا ہے اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لیا عالموس اتفاق کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارے طرف سے سب کچھ پائنل ہو جائیں گا لیکن یہ پوائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے میں ایک بات کر لوں ہم نے تمام اپنے عراقین میں پارلیمنٹ کو تریسٹھ ایک کے تحت نوٹس جاری کر دیئے ہیں کہ وہ سب اپنی پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے اور کل کوئی یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں گئی تھی